موسیقی 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 تُو ہے بلائتی شماں کو دھی میں دیزی پر بانا دنک دن دن تانا نہیں ہے کوئی حبیقت بھی اس پسانے میں تانا دنک دن دن تانا ہوئے میں کےڑے پاس ہے کسی کا نام محبتی وہ ہے کہاں لوگوں کیا تم ہسی نہ ہوتے یا میں جوان نہ ہوتا افسانے محبت ہر کس بیانہ ہوتا سناؤں کیا تُو ہے اپنی میتا ستا دو خودارا محبت محبت نہ کرنا خودارا محبت تُو ایک چاند میری جاتاں میں ہے بڑی میتا تیری باتاں میں ہے تُو ایک چاند میری جاتاں میں ہے بڑی میتا تیری باتاں میں ہے محبت کرو گے تو آہے بھرو گے خودارا محبت محبت نہ کرنا خودارا محبت بڑی میخات تیری باتاں میں ہے دیکھو تُو چھے تو خودارا جائے دیکھو تُو چھے تو خودارا جائے کیسا مزا ملاقات میں ہے محبت ہے ہمیں دونوں کے دم سے کئی صدیوں میں آتے ہیں محبت کرنے والے ہم جیسے محبت ہے ہمیں دونوں کے دم سے اے میرا مہبوب ہے گل رنگ نظاروں کی طرح اے میرا مہبوب ہے گل رنگ نظاروں کی طرح گل رنگ نظاروں کی طرح جمع ڈمہ ... acquire سکو شاہseat اور صلوار اے議ا جیش Exec it is a song of wonder What's today, what will be tomorrow, don't think Sing with me, tie with me, human tealing سماؤ دم مست قلندر, ساکی شہباست قلندر اس کی ہر سانس مہکتی ہے اس کی ہر سانس مہکتی ہے بہاروں کی طرح تکانے کے چیڑیاں پر دو آنے کا مور ہے اس دنیا سے بچنا رے بابو یہ دنیا تو چور ہے انہوں نے سب موسیقاروں کے ساتھ کام کیا ان کے موسیقار تھے احمد اشرا صاحب نصار بزمی صاحب کمال احمد صاحب روپن گوش اور سوہیل رانہ صاحب احمد رشتی صاحب کو چھے نگار ایوارڈ ملے اور پانچ گریجویٹ ایوارڈ ملے ایک مساور رسالہ فلمی ہوا کرتا تھا اور مساور ایوارڈ بھی ان کو پانچ ملے باقی ایوارڈ کی تعداد دس بارہ ہو تھی ان کو تیس پتیس ایوارڈ ملے پہلے بہت زیادہ ایوارڈ ہوتے تھے جو غیمان صاحب کو بہت زیادہ ایوارڈ ملے تھے ناظرین ندیم صاحب کی جو پہلی فلم تھی چکوری میں اس میں بھی انہوں نے گانا گیا تھا کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سمہ وہ گانا بھی اور سنگ ڈل فلمیں بھی بہت ہی اچھے گانے تھے امروزی صاحب کے اور ناظرین آپ ان سب فلموں کے میں آپ کو گانے بھی ساتھ ساتھ سناتا رہوں گا وہ ایک فلم تھی نوکر فلم شباب کرانوی صاحب کی اس میں انہوں نے اور دامنل چنگاری میں بھی مناظرین صاحب پر جو ڈیفرنٹ گانے تھے وہ گائیں انہوں نے امروزی صاحب نے ایسی نوکر فلمیں آج مالش کرائی جا چھپ کر کے تجھے مالش کرتے کرتے میری عمر بیٹ جائے ننہ اور محمد علی صاحب پر اس طرح کے گانے امروزی صاحب ایسے اتنی آسانی سے گالیا کرتے ہیں یہ دنیا رہے نہ رہے میرے مالک میں مالش تیری یوں ہی کرتا رہوں گا کبھی آہیں بھر کے کبھی گیت گا کے بدن پہ تیرے دیل ملتا رہوں گا یہ دنیا رہے نہ رہے میرے مالک میری مزیاں گل تیری سنگے میری جوانی آج ساڑ بل گئی رہے میری جوانی آج ساڑ بل گئی رہے موسیقی موسیقی دکھائے دن میں تار ہے ہی اپا تیرا ہے دشمن میرا پیار کے دشمن بڑھ کے اے میں ہو جاؤ گے بدنام میری من لو کھڑکی سے دروازوں سے چلمن سے چوبازوں سے جھاکا نہ کرو ہم کو جھاکا نہ کرو جی دا حدید دنیاں بہرے دامان سچے کہوں سچے کو سچے نہیں مانے جھوپی باتے کو جھوپے نہ دانے دا حدید دنیاں بہرے دامانے میں کےڑے پاسے جاماں میں منجی کی تھے دامان ترکے ان پا گل کے نینہ تن سدکے جاماں گلیاں دچولا دا چھڑکے فلماں بھے تھڈ ماماں میں کےڑے پاسے جاماں میں منجی کی تھے دامان میں کےڑے پاسے جاماں میں منجی کی تھے دامان بہت اچھے لگتے تھے ان کے گارے اور جو سینمے کی آواز تھی جیسے ویواز صاحب کی وجہ سے سینمے کی سکرین خوبصورت ہو جائے کرتی تھی ایسے ہی سینمے پر احمد رشید صاحب کی آواز سے جو سینمے کا جو سانڈ سسٹم ہے وہ گونجتا تھا اور سانڈ جو سینمے کا وہ خوبصورت ہو جاتا تھا احمد رشید صاحب جب تک جس فلم احمد رشید صاحب کا گانہ نہ ہو وہ فلم مزا نہیں آتی تھی چاہے احمد رشید صاحب کے گانے ہوتے تھے لیکن اس فلم میں ایک دو گانے احمد رشید صاحب کے لازمی ہوتے تھے جب تک مہدی حسین صاحب اتنے ایتی تھے احمد رشید صاحب بہت سینیر تھے مہدی حسن صاحب آدمین ہوئے تھے وہ غزل کے تھے شہنشاہ لیکن جو احمد رشتی صاحب تھے وہ فلم کے تھے اور وعید مار صاحب نے احمد رشتی صاحب کی جب ڈیت ہوئی تو وعید مار صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج میری آواز چلی گیا آج میری آواز مجھ سے روٹ گیا اور ان کی آخری فلم جو ہیرو کا گانا وہ بھی احمد رشتی صاحب کی آواز کا تھا اور اس گانے کے بول تھے بن کے مصرہ غزل کا چلیا آنا ورنہ شاعر کبھی ریٹوٹ جائے گا وہ دیکھیں آخری فلم میں بھی وہ احمد صاحب کی فلم میں انہوں نے گانا گایا ایسے اتنا پیار کریں گے پیار کو پیانا جائے گا بندے میں زدہ بدلے گا چلی آونا چلی آونا چلی آونا آپ کا ساتھ ہے اور عالم تنہائی ہے آپ کا ساتھ ہے کہ حسن والے خلاسات کب نپھاتے ہیں مجھ پر اپنوں نے زم اٹھائے ہیں کہ حسن والے خلاسات کب نپھاتے ہیں پاکستان کے بہت پیارے سنگر بہت درویش قسم کے انسان بہت نائس ہمارے آرٹسٹ احمد رشتی صاحب کو ریبوٹ ناظرین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ چلے گے دنیا سے سب کے لئے دعا کرنے چاہئے ہم نے بھی چلے جانا ہے کسی نے دنیا میں نہیں رہنا ناظرین یہ تھا احمد رشتی صاحب کو ریبوٹ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پساند آیا ہوگا دلوں نہ دل کو سمجھ کر یہ توڑے جاتے ہیں دل جو دوستا تو آواز آئی نہیں میں نے لپے شکایت سجائی نہیں کسی سے پیار نہ کرنا تبھی یہاں لوگوں بے ذرد زمانے والے گم دے کر ہستے ہیں اچڑ گیاں ہے میرے پیار کا جہاں لوگوں ایک میں ہی دورا ہوں باپی سب لوگ اچھے ہیں سناوں کیا ہوں ہے احمی میتا ستا دو موسیقی